بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں اپلی جوہب لے کر رہے ہیں وہ ہے جی پاکستان نیوی کے اندر شارٹ سروس کمیشن کی جوہب ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر وہ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کی جو مکمل تفصیل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ انترک دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس میں اپلائی کا طریقہ سمجھا جائے کہ آپ نے اس میں اپلائی کرنا کیسے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ریٹیزمنٹ تو یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں جی ریٹیزمنٹ موجود ہے جوائن پاکستان نیوی شارٹ سروس کمیشن کوس دو ہزار چوبیس اے اینڈ ایم کیڈٹ سکیم نائنٹھ ٹھیک ہے بیچ اب اس کے اندر مطلب کون کون سی جو ہیں وہ برانچیز ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہو میں ون بے ون آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے جی وہ آپریشن فیلڈ ہے اس کے اندر مہرین ایس ایس جی ایوییشن اب جن کے آگے ایم میں لکھا ہے مطلب کہ وہ میل اپلائی کر سکتے ہیں اور جہاں پر ایم ایف لکھا ہوگا مطلب کہ میل اسی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی میکینیکل انجیننگ یہاں پر جو ہے وہ سرفیس ایویشن اور سب میرین ٹھیک ہے اس فیلڈ کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد جی لوجسٹکس میں سرفیس اس کے بعد جی ویپن انجیننگ میں سرفیس ایویشن اور سب میرین اس کے بعد جی آرڈننس نیول لا سپیشل اب سپیشل کے اندر ہے جی سیکلوجسٹ ہے اس کے بعد جی پی آر میس کے پبلک ریلیشنز اس کے بعد جی بی ایس یا ایم ایس سی میتھمیٹکس یا سٹریٹیسکس اس کے بعد جی بی ای یا بی ایس ان جیو میٹکس سروی انجیننگ اور بی ای سیول انجیننگ وید ایم ایس ان آر ایس ان جی آئی ایس اس کے بعد مزید آگے بھی ڈپارٹپنٹس لکھیں تھے کہ آپ اس کو ڈیٹیل سے بات سکتے ہو اس کے بعد جی ڈی پی ٹی ڈاکٹر آف فیزیکل تھیراپی اس کے بعد جی بی ایس اکوپیشنل تھیراپی اس کے بعد جی بی ای یا بی ایس بائیو میڈکل انجیننگ یا بی ای یا بی ایس پروسٹیٹک اینڈ آر اراثرٹک سائنسیز ہیں اس کے بعد جی ایم ایس یا ماسٹرز ان ڈیٹا اینڈ سائنس فارفیر انجیننگ اس کے بعد جی ایم ایس ماسٹر ان میتھمیٹک سٹیٹیسکس یا انجیننگ اس کے بعد جی پی ایچ ڈی نیوکلیر سٹیڈیز اس کے بعد جی پی ایچ ڈی دیفنس اینڈ سٹیٹیجک سٹیڈیز پیس اینڈ کانفلیکٹ سٹیڈیز اس کے بعد جی پی ایچ ڈی انٹرنیشنل لیشنز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ میل یا فیمل ٹھیک ہے تو آپ اس کو مزید ڈیٹل سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اب میڈیکل فیلڈ کے اندر جو وکنسیز ہیں اللہ وکنس اینڈ سٹیٹی sorry اس کے بعد وهو گوالوز ہیں کارٹیک انیستیس poured اس کے بعد جا آگے بھی جانر انیستیس ہوا ہے اس کے بعد جی انٹنسیویسٹ enٹو اینٹکرنوں کیلوگی ہے انکالوجی ہے اس کے بعد جی قال سکتے mobile سکتے ہیں آگے بھی سوٹ پی ایک ہے بہت ایچ کاروگی ہے گسٹورنٹرولوجی ہے پیڈیارٹرکس ہے اس کے بعد نیوناٹولوجی پیڈیارٹرک کڈیالوجی ہے پیتھالوجی اس کے بعد ریڈیالوجی ہے ریہاب میڈیشن اس کے بعد جینل سرجیری تھوریکسک سرجیری کارڈک سرجیری پلاسٹک سرجیری اس کے بعد آرثوپیڈک سرجیری اس کے بعد آرثوڈونٹک سرجیری ہے پیڈیارڈونٹک سرجیری ٹھیک ہے تو اس کے بعد آخری جو فیلڈ ہے جی وہ ہے انگلیش ایجوکیشن سوری اب ایجوکیشن کے اندر ایم ایس یا ایم فیل انگلیش ایم ایس یا ایم فیل میتھمیٹکس ایم ایس یا ایم فیل مینجمنٹ سینسز ٹھیک ہے تو یہ وہ تمام کی تمام برانچی سی جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے جی ٹھیک ہے آہ ایس یویول ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہاں پہ جا کے آپ نے اس میں اون لائن اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیسے لکھا ہوا ہے جی کہ eligibility conditions for unmarried male citizens of Pakistan as a doctor through night bash m carried scheme اب اس کے اندر ایج کی جو لیمٹ ہے وہ ہے آہ 22 سے 26 سال تک ٹھیک ہے ہائٹ آپ کی پانچ فور چار انجز ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی آہ اس میں آپ کی جو qualifications ہیں ٹھیک ہے candidates studying in fourth and fifth year of mbbs completed previous semesters years of mbbs with minimum 50% marks in first attempt only medical colleges recognized by pmc as on first july 1224 are eligible to apply ٹھیک ہے اب اس کے اندر registration from 26 نومبر 2023 to 10 دسمبر تک ٹھیک ہے میں اس کے 26 نومبر سے لے کر آپ کے پاس 10 دسمبر تک ٹائم ہے آن لائن اپلائے کرنے کا ٹھیک ہے تو اس میں آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جن آپ گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے join park navy.gov.pk ٹھیک ہے آپ یہ لکھیں گے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے carriers in Pakistan نیوی latest advertisement جو کہ advertisement میں آپ کو بھی بتا رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اچھا سب سے last میں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے pn cadet ssc sellers park marines civilians m cadet آپ نے جو ہے وہ m cadet والے بٹن پہ جو ہے وہ کرنا ہے click تو جو اب click کریں گے تو اس کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے view add view criteria register now registration slip یا results اب اگر retirement ڈاؤلوڈ کرنی ہے تو سب سے اوپر والے پہ آپ کلک کریں گے view add پہ اور اگر آپ نے register کرنا ہے میں اس کی apply کرنا ہے تو آپ نے register now والے بٹن پہ کر دینا ہے جی click ٹھیک ہے جی تو جونکہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے registration form open ہو جائے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ medical میں کی field میں apply کرنا ہے یا short service commission میں آپ نے apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہے جی branch branch آپ یہاں پہ select کر لیں ٹھیک ہے جو our lady میں بتا چک ہوں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ آپ apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو ویسی مطلب ہے کہ میں select کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا selection center جو ہے وہ جو بھی آپ کا means کی قریب ترین ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپنی test کی جو date وہ یہاں سے اور اس کے بعد اپنا مرضی سے time بھی آپ select سکتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جو میں نے job select کی ہے اس کی details یہاں پہ نیچے آ چکی ہیں کہ میری جس میں جو age کیتے ہونے چاہیے قد کیتانہ چاہیے اس میں میری تعلیم کیا ہونے چاہیے یہ ٹھیک ہے اور means کہ اس میں rank کیا ہوگا یہاں تک لکھا ہویا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہے جی candidate type آپ civilians ہیں یا service already کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ اپنے personal picture آپ نے upload کرنی ہے profile picture جس کو کہتے ہو اگر profile picture آپ کی 20kb سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ upload نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے انہوں نے link دیا ہوا ہے red gallery کی جو لکھائی ہوئی ہے to reduce your picture size to 20kb you may use this link ٹھیک ہے تو آپ research picture پہ جوں ہی click کرو گے تو آپ کو یہ ایک نئی website پہ لے جائے گا وہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی picture upload کر کے اس کو اس کا size کم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو means کہ آپ نے 20kb کا size اس میں upload کرنا ہے picture کا نیچے آپ کی personal information آ جائے گی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آپ نے complete enter کرنی ہے اس کے بعد آپ کی academic qualifications آ جائیں گی وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ لازمی enter کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ complete آپ نے اپنا personal جو address ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی کوئی بھی کسی قسم کا اگر کوئی issue ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے comment کر سکتے ہو ٹھیک ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی information لینے ہو یا اس ویڈیو میں کوئی چیز جو آپ کو نہ سمجھائی ہو یا میرا وارسائب نمبر میں موجود ہے میرے چینل کے about میں آپ کو میرا وارسائب نمبر مل جائے گا تو کسی بھی information کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں تبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیم جدیں اجازت اللہ حافظ